بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اسامہ سرسری آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ سرسری چینل اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے مکتب علوم شریعت کا مختصر تعارف پیش کروں گا اور باقیدہ فیس بک میں میں نے یہ گروپ کھولا ہوا ہے اور اس کی ایک ایک چیز میں کھول کر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس گروپ میں کیا ہوتا ہے اور اس گروپ میں لوگ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کس طرح جاری رکھتے ہیں اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پر جو مختلف علمی اور دینی ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور آئندہ جو اپلوڈ ہوتی رہیں گی وہ آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ آتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ویڈیوز آپ کے لئے بہت مفید ہیں جو کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے واقعی بہت مفید ہوں تو آپ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جیسی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے کریں موبائل میں خواہ آپ نے اس وقت یوٹیوب کھولا ہوا نہ بھی ہو تو آپ یہ کریں کہ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس کے برابر میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اس پر کلک کر لیں ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں ویڈیو مکتب علوم شریعت فیس بک کا ایک گروپ ہے اور یہ کوئی تنظیم نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی شخص کسی بھی وقت شامل ہو سکتا ہے اور کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس سے خارج ہو سکتا ہے اور آپ چاہیں تو اس کی رکنیت لے لیں اور پھر جس مہینے آپ چاہیں اس کی رکنیت منسوخ کروا دیں اور پھر کچھ عرصے بعد آپ جب چاہیں دوبارہ اس کی رکنیت حاصل کر سکتے ہیں اس گروپ میں مختلف چیزیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں اور کورسیز ہیں مختلف قسم کی دلچسپ سرگرمیاں ہیں اور احباب اپنی شہری اور نصری کاویشیں یہاں پیش کرتے ہیں اور بندہ یعنی محمد اسامہ سرسری ان کاویشوں پر سرسری نظر بھی ڈالتا ہے تفصیلی نظر بھی ڈالتا ہے اور اپنی گزارشات ان کے سامنے رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ اس گروپ کی میں نے پن پوسٹ کھولی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ اس گروپ کی ایک فہرست ہے ایک طرح کی اس میں سب سے اوپر جو لنک ہے پہلا اس کے شروع اوپر لکھا ہوا ہے استقبالیہ اور سوالیہ پوسٹ یعنی ایک پوسٹ ایسی بنائی گئی ہے جہاں آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اگر ہمیں پتا ہوگا تو ہم ضرور جواب دیں گے اور اسی طرح تعارف اصول و ضوابط استفادی کی صورتیں اور فہرست ارکان تجدید رکنیت اور فیس وغیرہ کے معاملات کے لیے ہم نے یہ پہلا لنک بنایا ہے میں اس پر کلک کر کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں سب سے اوپر استقبالیہ پوسٹ ہے پھر نئے عراقین کا استقبال کرنے کے لیے بھی ہم نے باقاعدہ پوسٹ بنا رکھی ہے تعارف اور اصول و ضوابط احباب یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں تعارف اس گروپ میں درجہ زیل کام تسلسل کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور یہ پانچ کام نیچے جو لکھے ہیں میں آپ کو آگے ان کی تفصیلات بتا دوں گا پھر یہ اصول و ضوابط ہیں جسے کہ دیگر گروپ میں بھی ہوتے ہیں اب میں پیشے آ جاتا ہوں مکتب علم شریعت سے استفادے کی صورتیں اس پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں ہم نے مکتب علم شریعت سے استفادے کی صورتیں باقاعدہ لکھ رکھی ہیں فہرستِ ارکان دیکھ لیجئے ایک نظر اب تک الحمدللہ جو ارکان اس کی باقاعدہ رکنیت حاصل کر چکے ہیں وہ یہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ یہاں آئے ہیں ان میں سے کچھ چلے بھی گئے ہیں اور کچھ نئے بھی آئے ہیں اور یہ تو ایک ٹرین کسی صورت ہے کہ اس کا سفر جاری رہے گا مکتب علم شریعت کا اور یہاں لوگ ان کا آنا اور جانا جاری رہے گا ٹھیک ہے یہ ایک بالکل سرسری انداز میں میں بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد تجدیدِ رکنیت یعنی ہم ہر مہینے پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے کون کون انگلے مہینے اپنی رکنیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے یہ ہو گئی اس کی پہلی پوسٹ یہ تو صرف تعارف سے متعلق تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے درس گاہ قرآن و سنت چونکہ اس کا نام ہم نے رکھا ہے مکتب علوم شریعت تمام کورسز دروس علم و حکمت اور کتب خانہ یہ تین چیزیں ہم نے اس لنک میں جمع کر رکھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں علوم کورس تمام کورسز دانشگاہ شعر و عدب اور کتب خانہ ٹھیک ہے پھر یہ علوم کورس کیا ہے علوم کورس یہ ہے کہ ہم پورا ہفتہ روزہ نہ ایک سوال کرتے ہیں ہفتے کی دن تفسیر کا اتوار کی دن حدیث کا اور پیر کے دن فقہ کا منگل کے دن عربی کا بدھ کے دن فارسی کا اور جمعیرات کے دن اردو کا سوال کرتے ہیں اور ہم ہر ہفتے ایک موضوع متعین کرتے ہیں مثلا جب ساتوہ ہفتہ تھا تو ہم نے تقدیر کا موضوع رکھا تھا اسی طرح آگے چل کے نماز کے موضوع پر پھر دیگر احکامات ہیں جو زکاة ہے حج ہے قربانی ہے اور خرید و فروخت ہے اس طرح کی جو دیگر بہت سے عنوانات ہیں ان کے مطابق ہم اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتوں میں یہ موضوعات رکھتے رہیں گے ٹھیک ہے تمام کورسز پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علوم کورس ہے اس کے علاوہ علم میراس کورس ہے الحمدللہ علم میراس جو درس نظامی کے طلبہ ہیں وہ اس سے واقف ہوں گے کہ جب کوئی مسلمان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے وارثوں کو قرآن و سنت کے مطابق اس کے مال میں سے حصے دیے جاتے ہیں اس کے باقاعدہ احکام ہیں اور احادیث میں اس علم کو سیکھنے کی بڑے فضائل آئے ہیں اسے نصف علم کے برابر قرار دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ابھی کچھ نامکمل بھی ہے مگر اچھا خاصہ اس میں مرتب ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کو اس کے دیگر اسباق مرتب کرنے کا ارادہ ہے ان میں سے مثلا ہم کوئی بھی رکن جو کورس کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کورس کے لنک پر کلک کرے گا اور پھر اس کے بعد اس کے جس سبق پر بھی کلک کر لے اور اس سبق کا مطالعہ کر لے مثلا کو یہ چاہتا ہے کہ میں چوتھا سبق حساب کتاب سے مطالعہ پڑھنا چاہتا ہوں لنک پر کلک کیا سبق کا مطالعہ کیا اور نیچے دیا ہوا کام جو ہے وہ نیچے کر دیا تو یہاں انشاءاللہ وہ کام چیک کیا جائے گا دیگر احباب نے بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا علم میراث عربی سرف و نہو کورس عربی نہو کورس سرف کا کورس ابھی مرتب نہیں ہے مگر عربی گرامر میں نہو کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس کا الحمدللہ ہم نے مکمل کورس مرتب کر رکھا ہے مثلا اب کوئی مکمل کورس کرنا چاہتا ہے تو سبق نمبر ایک پر کلک کرے گا اور اگر بیچ میں سے کوئی بھی سبق حل کرنا چاہتا ہے تو اس سبق پر کلک کریں سبق کا مطالعہ کریں اور دیا گیا کام کریں انشاءاللہ وہ کام چیک کیا جائے گا کام کرنا ضروری بھی نہیں ہے صرف مطالعہ کرنے سے بھی بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے بہت سے لوگ کام کرنے سے ہچکی چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مطالعہ کریں آپ آپ اپنے پاس حل کر کے رکھیں ٹھیک ہے اور فارسی کا کورس ہے شیعر و نصر کورس ہے شائری کا ابتدائی کورس ہے لکھاری بنیے کورس ہے لکھاری بنیے کورس کی بھی ایک جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں میں اب یہ دیکھیں یہ اس کی فہرست ہے اور یہ کورس مکمل ہے اور یہاں نو اسباق ہیں دیگر اسباق بھی ہمارے پاس ہیں اگر کوئی تسلسل کے ساتھ ان کو کرنا چاہے گا تو ہم باقی اسباق بھی انشاءاللہ یہاں اپلوڈ کر دیں گے اور دیکھ لیتے ہیں یہ تو ہو گئے کورسز اب نیچے مشاعرے ہیں اور اصلاح و تنقید کا سلسلہ ہے اور پھر الحمدللہ ہم میسنجر پر چیٹ گروپ بھی بنایا ہے جس میں ہم ایک دوسری کی خیر و آفیت پوچھتے رہتے ہیں اور علمی اور عدبی کھیل ہیں انعامی سلسلے ہیں یہ بھی وقتاً فوقتاً یہاں پر منعقد کیے جاتے ہیں اب ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں گروپ کو یہ گروپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اٹھاون ممبرز ہیں الحمدللہ اب تک اور کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ علم کورس کی پوست آپ دیکھ رہے ہیں علم کورس کی پوست ہیں اس کے بعد پھر احباب نے اپنا کلام پیش کیا ہوا ہے اسلح کے لیے اور ان پر الحمدللہ تنقید اور اسلح دونوں پیش کی جاتی ہیں یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہم کبھی بھی کسی شاعر کو باقاعدہ شعر بنا کر نہیں دیتے نہ ہی ہم کسی کے غلط شعر کو بالکل صحیح کر کے اس کے سامنے پیش کر کے دے دیتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کبھی کبھار ایسا یوں ہو جاتا ہے کہ اسلح کے دوران ہی معمولی تبدیلی سے اگر شعر اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم وہ تجویز پیش کر دیتے ہیں ورنہ اسلح کا مطلب یہ ہے اور تنقید کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے شعر پر اپنی گزارشات پیش کر دیتے ہیں اس کی خامیاں اس کے سامنے لے آتے ہیں اس کی خوبیاں اس کے سامنے لے آتے ہیں اچھا شعر ہوتا ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں اور شعر میں کوئی خامی ہوتی ہے تو اس کو واضح کرتے ہیں خامی کو سمجھاتے ہیں اور پھر یہ ریاضت اور مشک کرواتے ہیں کہ شہر کو اب درست کیسے کرنا ہے یہ مطلب ہوتا ہے ریاضت کا اور اسلا کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آہستہ آہستہ گروپ کو نیچے کر رہا ہوں اور یہ پورا گروپ نظر آ رہا ہے اس کے ممبران بھی نظر آ رہے ہیں ان کی کاوشیں بھی نظر آ رہی ہیں اور ہر کاوش پر ہم نے تفسریں بھی کیے ہوئے ہیں اب آتے ہیں اس گروپ کی رکنیت کیسے حاصل کی جاتی ہے اس طرف صرف آپ کو دو کام کرنے ہیں نمبر ایک آپ کو مختصر سا داخلہ فارم پر کرنا ہے جس میں آپ کو اپنا نام والد کا نام موبائل نمبر اور ہی میل ایڈرس ہمیں بتانا ہوتا ہے اگر اس میں سے آپ کوئی چیز مخفی رکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے پاس گنجائشیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اصل مقصود تو سیکھنا سکھانا ہے اور دوسری چیز کیا ہے مہانہ فیس پانچ سو روپے بہت سے لوگ ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ علم تو مفت میں سکھایا جاتا ہے ارے اللہ کے بندوں ہم بھی انسان ہیں ہم نے اپنے آپ کو اگر اس کام کے لیے فارغ کیا ہے تو پھر ہم بھی بشری تقاضی رکھتے ہیں دیگر جسے علمی ادارے ہیں اسکول ہیں کالیجز ہیں سب جگہ فیس لی جاتی ہے اور مہینہ پانچ سو روپے کوئی بہت بڑی فیس نہیں ہے جس پر اشکال کیا جائے اعتراض کیا جائے یہ سکھانے والوں دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو اور اچھے طریقے سے ہو اب اگر ہم فیس لینا بند کر دیتے ہیں تو ہم ظاہر سی باتیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی اور کام شروع کر دیں گے تو ہم یہ کام چھوڑ دیں گے اس سے کام متاثر ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ کام متاثر نہ ہو تو پھر فیس پر اشکال نہیں ہونا چاہیے اس کے باوجود اگر کوئی ساتھی بلکل فیس نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاضر ہے یہاں بھی ہم سارے کورسز کروا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا پیج ہے ایم اسامہ سرسری کے نام سے میرا پیج ہے مکتب علوم شریعت کے نام سے ہمارا پیج ہے وہاں آپ آئیں وہاں ہم نے بارہ سلسلے مفید اور بلکل مفت جاری کیے ہوئے ہیں ان کی کوئی فیس نہیں ہے ان کا کوئی معافظہ نہیں ہے وہاں آپ آئیں وہاں شیئر کی اصلاح بھی کی جاتی ہے سوال کا جواب بھی دیا جاتا ہے مگر بہرحال جو کام بلا معافظہ ہو جو کام معافظے کے ساتھ ہو اس میں ہماری یکسوئی کا ہماری دلچسپی کا فرق تو بہرحال ہوگا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مکتب علوم شریعت کیا ہے اور یہ کس طریقے سے جاری ہو ساری ہے آپ سے بے حد آپ سے دعاوں کی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے اس میں برکتیں عطا فرمائیں آپ کی دعائیں ہمارے لئے سرمائے کی حیثیت رکھتی ہیں دعاوں کی درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ